آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر پر بزار جیسی چھلی یا پرسٹہ آپ کیسے آسانی کے ساتھ بھون سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ایسے مسالی کی ریسپی شیئر کروں گی جو آپ کو بلکل بزار جیسا فریور دے گا السلام علیکم میرا نام ہے زویا اور آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی بیزی سی ریسپی تو چلیں سب سے پہلے ہم چھلی کو اس طرح سے صاف کر لیتے ہیں فالتو حصے کو اس طرح سے میں ہٹا دوں گی اور اچھے سے میں نے ان کو نیٹ کر لینا ہے اب میں یہاں پر اس چھلی کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دوں گی دو حصے اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ کڑاہی چھوٹی ہے یہ آسانی سے بھونی نہیں جائیں گی اگر کڑاہی آپ بڑی استعمال کر رہے ہیں تو ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں نمک اسی نمک میں میں پہلے پاپر بھی فرائے کر چکی ہوں اور کریکرز بھی بنا چکی ہوں اسی بھی چک نہیں کی ہے تو میں لنک آئے بٹن میں دے دوں گی آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کیجی نمک لیا ہے آپ اسے چاہیں تو بار بار استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باہر پتھان کڑا ہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا نمک بہت زیادہ کالا ہوتا ہے جو کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ریت میں بھونتے ہیں لیکن اگر واقعی ریتیں بھونتے ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نمک کا کلر جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ریت ہے یہاں میں نے سارے پیسز کو نمک میں ڈال دیا ہے اب انہیں ایک ایک کر کے میں نے کچھ اس طرح سے روست کرنا سٹارٹ کرنا ہے اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کر دیتی ہوں جس کی وجہ سے آپ سے چلی بہت ہی اچھے سے بھونی جائے گی وہ یہ ہے کہ پہلے پانچ منٹ آپ نے اس کو ہائی فلیم پر بھوننا ہے کیونکہ اس میں جو نمی ہوگی نا وہ خوش گھونا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اس کے بعد آپ نے دس منٹ اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو مسلسل ہائی فلیم پر ہی بھونیں گے تو جو دانی ہیں وہ اوپر سے تو بہت اچھا کلر آ جائے گا لیکن اندر سے وہ کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے کچھ تیر کے لیے اس کو ہائی فلیم پر اور جب لگے کہ نمک کا ٹمپریچر تھوڑا کم ہو گیا ہے یا چھلی جو ہے نا اس پہ اچھے سے کلر نہیں آ رہا تو پھر پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو فلیم کو ہائی کر سکتے ہیں لیکن مسلسل آپ نے فلیم کو ہائی نہیں رکھنا ورنہ چھلی جو ہے نا وہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اور بالکل بھی مزا نہیں آئے گا اب یہاں پر مسلسل بیس منٹ تک ہم نے چھلی کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ اچھا سا کلر نہیں آ جاتا میں تو اسے اپنی زبان میں چھلی کہتی ہوں یا بھی مجھے بھٹے کا پتہ ہے یا بھی کورن کہتے ہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا تو چلیں یہاں پر چھلی ہو گئی ہے اچھے سے تیار اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک ایسے مسالے کی ریسپی جس سے آپ کی بچپن کی یادیں تازہ ہو جائیں گی یہاں پر ایک چمچ منلال مرش کا ایک چمچ نمک کا اور ایک چمچ چاٹ مسالہ یا آمچور پاودر آپ دونوں شامل کر سکتے ہیں اور بس اچھے سے آپ نے کرنا ہے اس کو میکس یہاں پر میں لیمو استعمال کر رہی ہوں اگر کھٹے ملتے ہیں آپ کو تو آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اچھے سے مسالہ لگا لیں گے اور یہ تھی آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس ریسپی میں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت چلت ملتی ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ